بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج پروگرام میں گلگت بلتستان میں انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے بڑے زبردست انداز میں آج پورا دن وہاں پر ووٹنگ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہا ریزالٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں غیر سرکاری نتیجے ہیں غیر حتمی نتیجے ہیں تھوڑی دیر پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں سکردو کے اندر کچھ ناخوشگوار قسم کا واقعہ جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے آپس میں کوئی کارکنان کا تصادم جو تھا وہ دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن بہرحال ابھی جو ریزالٹس سامنے آ رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گلگل بلتستان میں ان انتخابات میں آگے ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ بہت لوگ کہہ رہے تھے جو وہاں سے جا کر رپورٹ کر رہے تھے جو گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے وہ یہی بات بتائی جاتی تھی کہ پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک کلوز کانٹینس جو ہے وہ متوقع ہے لیکن اگر آپ ایک ہسٹورک پیٹن کو دیکھیں جو ٹریڈیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹر جس کے پاس ہوتا ہے جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے جس جماعت کی وہی آزاد کشمیر کا الیکشن ہو یا گلگل بلتستان کا الیکشن ہو وہاں پر آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے لیکن آج اس پر تو بات ہوتی رہے گی سات سات ریزالٹس بھی آتے رہیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو گلگل بلتستان میں اتنا زیادہ اس بار ہمیں کیمپینگ کے دوران مومنٹم نظر آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آج سے پہلے اس قدر وگرس کیمپین جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی اور خاص طور سے یہ جو ایک اپوزیشن کا ایک فورم بنا ہے پی ڈی ایم کے نام سے اس مومنٹ کے شروع ہونے کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے کہ پوری سیاست ہی اس وقت آپ کو کشیدگی کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے گو کے گلگل بلتستان کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہاں پر ایجیٹیشنل پولٹیکس نہیں کی جاتی ہے لیکن کیا واقعی اس کا کچھ اثر پڑے گا پورے ملک کی سیاست پر بھی اور جیسے کہ تمام ہی جماعتوں نے دھاندلی کا شور مچا رکھا ہے الیکشن سے پہلے ہی کہا جا رہا تھا پی ایم ایل این نے بھی یہ بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی اس حوالے سے بات کی گئی کہ دھاندلی ہو رہی ہے آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک ایک ووٹ جو ہے وہ گنا جانا چاہیے آج بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے وزراء وہاں جا کر بات کر رہے تھے تو اپوزیشن کی طرف سے یہ ریزرویشنز جو ہیں وہ شوکی گئی آج انہی چیزوں پر اسی حوالے سے گلگت بلتستان کے الیکشن پر ہمارے ساتھ سینئر صحافی موجود ہیں سینئر تجزیہ کار موجود ہیں ان سے ان کا تجزیہ جانیں گے ہمارے ساتھ سلیم بخاری صاحب ہیں مظہر عباس صاحب ہیں اور احتشام الحق صاحب ہیں آپ تینوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مظہر عباس صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آج کے الیکشن کے حوالے سے کیا وہ چیزیں تھیں جن کو سامنے رکھا ہوگا گلگت بلتستان کے لوگوں نے ان کے شہریوں نے ان کے ووٹرز نے وہ کیا چیزیں تھیں جس پر ہماری جو پولٹیکل پارٹیز وہاں جا کر الیکشن کیمپین کرتی رہی ہیں اوپوزیشن کی جماعتیں ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی حکمران جماعت ہو آخر وہ فیکٹرز کیا ہوں گے آج جس کی بنیاد پر کوئی پارٹی الیکشن جیتے یا ہارے کی شکریہ سادیاں دیکھئے سب سے اہم بات یہ کہ کسی بھی دیموکرٹیک کنٹری میں الیکشن ظاہر ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ جو کیمپین چلی جس طرح اب پولنگ ہو گئی کاؤنٹنگ ہو گئی ریزرل بھی آ جائے گا تو ایک پیسپول دیموکرٹیک پروسس نظر آتا ہے اس پورے اس میں یہ ضرور ہے کہ شاید ایک مردبہ پھر یہ سوال اپنی جگہ موجود رہے کہ ہماریاں چاہے وہ قومی الیکشنز ہوں یا سوگری الیکشنز ہوں یا جس طرح بھی الیکشنز ہو رہے ہیں گلگت بلدستان میں یا آزاد کشمیر میں جب الیکشنز ہوتے ہیں ایک جو بنیادی نکتہ ہے جس پر کبھی بھی کوئی غور نہیں کرتا اور پوشش نہیں کرتا ہماریاں تمام سیاسی جماعتیں وہ یہ کہ آج بھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا طاقتور ہمیں نہیں نظر آتا اس کی رٹ ہمیں نظر نہیں آتی جس کی سب سے بڑی مثال یہ پوری کیمپین تھی کہ الیکشن کمیشن اپنی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہوا جہاں تک جہاں تک الیکشن کے نتائج ہیں جس طرح آپ نے خود کہا یہ روایتی طور پر چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہو یا گلگت بلدستان کے الیکشنز ہو اس پر عام طور پر وہی جماعت کو ایج حاصل ہوتی ہے جو اسرانباد میں حکومت میں ہوتی ہے اور میرا خیال ہے کہ دیکھنا صرف اتنا ہے کہ تحریک انصاف کتنی نشستیں لیتی ہیں اور پاکستان کیپرز پارٹی اور دیگر جماعتیں کتنی نشستیں لیتی ہیں اگر یہ لینڈ سلائٹ ہوتی ہے تو پھر میرا خیال ہے دادا کوسٹن اپوزیشن کی طرف سے اٹھے گا اگر لینڈ سلائٹ نہیں ہوتی تو شاید اتنے سوالات نہیں اٹھیں جتنے پہلے ہمیں توقع ہوتی الیکشن میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو کوئی خلاف توقع نتائج یہ نہیں ہوں گے یہ اسی طریقے سے ہوگا جس طرح ہم نے مادی میں دیکھا ہے لیکن اس کا کیوں اپوزیشن اتنی دیکھیں اس کا ایک بڑا نیشنل پرسپیکٹیو بھی ہے اس کا انٹرنیشنل پرسپیکٹیو بھی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو اس پر تو سوالات نہیں اٹھیں گے کیونکہ یہ ہوتا ہے ماضی میں حکمران جماعت سینٹر جس کے پاس ہے وہ جیت جاتا ہے لیکن اگر مارجنگ کام ہوتا ہے جس طریقے سے ابھی ہمارے سامنے دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی آ رہی ہے تو اس پر پھر کہیں آپ کو لگتا ہے کہ سوالات اٹھیں گے لیکن مارجن سے میں پھر وہی کہا ہوں گا کہ نشستیں کس کو کتنی ملتی ہیں اگر فرض کریں پیپلز پارٹی نون لیگ دیگر جماعتیں بلکل وائپ ڈاؤٹ ہو جاتی ہیں اور لینڈ سلائٹ مل جاتی ہے تحریک انصاف کو تو پھر ضرور سوال اپوزیشن کی طرف اٹھائے جائیں گے ویسے لیے اٹھائے جاتے ہیں جو ہماری یہ بھی ایک روایت ہے کہ ہماری بڑا مشکل ہوتا ہے نتائج کو قبول کرنا اور اس میں دیکھیں یا تو جب آپ نتائج قبول نہیں کرتے تو آپ کے پاس ٹھوز شوائد ہونے چاہیے نتائج قبول نہ کرنے کے اور اس کے فورمز آبیلیبیل ہیں میں پھر یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم ان فورمز کو اس ٹرانگ نہیں کرتے اور ہم صرف جو ہے وہ بلکل ٹیک ارزامات لگاتے ہیں اب موجودہ الیکشن بھی موجودہ مرکزی الیکشن بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کے خلاف پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم ارزام لگا رہی ہے کہ جی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن جو ہے وہ اس میں دانلی ہوئی تھی لیکن آن گراؤن آپ وہ چیزیں نہیں پروو کرتے برکل کی میرا ذاتی طور پر میرا ذاتی طور پر ہمیشہ یہ راہ ہے کہ الیکشنز میں اور ابھی بھی آپ کو رد عمل اگر دھانلی ہوتی ہے اور ہر ہرنے والی جماعت دھانلی کی بات کرے گی اس صورت میں آپ کو ایک ممکنہ رد عمل دکھانے کی جاری ہے سلیم بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نظر میں آپ کو کیا لگ رہا ہے جس انداز میں اتنی زوردار الیکشن کیمپین اس دفعہ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے ماضی میں اس طریقے سے نظر نہیں آئے ماضی میں نسبتا ہم دیکھتے کہ ریلاکسٹ رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز اور وفاق والی حکومت کو یقین ہوتا تھا کہ ہم جیت بھی جائیں گے لیکن اس دفعہ ظاہر مریم بی بی بھی گئیں بلاول صاحب بھی بیس پچیس دن وہاں مسلسل رہے مختلف جگہوں پر ان کی الیکشن کیمپینز چلتی رہیں so what made this election so different in گلگت بلتستان than previous ones بہت شکریہ آپ کا سادیاں مظر نے کافی حد تک تو منظر کشی کر دی ہے تھوڑا سا اضافہ میں اس میں کر رہا چاہوں گا دیکھیں چار پانچ پوائنٹ ہیں جس کے اوپر ہم آج کے اس الیکشن کو دیکھ سکتے ہیں ایک اس کا turn out ہے کہ لوگ کس enthusiasm کے ساتھ آئے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر rigging کے جو چارجز ہیں pre election بھی تھے جو ملاول نے بھی کہا اور مریم نے بھی کہا کہ وہاں پر جو ہے وہ pre pole rigging جو ہوئی ہے خاص طور سے مریم عورنگزیو نے indicate کیا تھا کہ جو سکردو کے جو postal ballots ہیں وہ غالباً 700 کچھ ہیں اور وہاں 1700 کچھ جو ہیں وہ issue ہو گئے ہوئے ہیں یہ بھی اس کو بھی مدد نظر رکھنا ہے پھر آج کے election کے دوران جو charges آئیں گے ابھی شام تک سامنے آ جائیں گے ان کو بھی سامنے رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ campaign کیسی ہوئی اس election کے بیچ campaign تو بھرپور ہوئی ہے چاہے وہ ppp تھی چاہے وہ pti تھی چاہے وہ pmln تھی سب کے جلسے بڑے بڑے کامیاب جلسے تھے اس کے مارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو crowd جلسوں میں آیا ہے کیا وہ voters میں translate ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بالکل آپ نے بھی اور مذہر نے بھی ٹھیک کہا کہ جو بھی مرکز میں حکومت ہوتی ہے وہ election جی جاتی ہے یہ ہمارے ہاں ایک باقاعدہ روایت ہے فاتا کے election نہیں لیجئے for years and years تو یہ تو تیش شدہ بات ہے کہ کیا ہونا ہے یا independent جیتیں گے یا پھر وہ party جیتے گی جو سینٹر میں حکومت کرنے والی party کے قریب ہوتی ہے جو دو تین چیزیں اور بہت اہم ہے اس اعتبار سے وہ یہ کہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے پاکستان کے اندر اس کی حکومت ہے چاہے وہ بڑا صوبہ پنجاب ہے چاہے کے پی کے ہے پھر سینٹر ہے اس میں اس کی performance جو ہے وہ ضرور ایک consideration رہے گی کہ کیا وہ کسی merits کی بنیاد پر جا کے وہاں کے voters کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دیکھیں دودھ کی نیرے بہادی ہیں پنجاب میں وہاں کمال ہو گیا کے پی کے میں قیمتیں بالکل لوگوں کے کنٹرول میں ہیں کوئی مہنگائی نہیں ہے کوئی بیرزگاری نہیں ہے جتنے بھی مسائل inherit کیے تھے انہوں نے یہ کہہ کے کہ پچھلے چور کھا گئے لوٹ گئے سوا دو سال اب ہو چکے ہیں کسی ایک چیز کی طرف بہتری کی صورت ہمیں نظر نہیں آتی ہے تو merits کے اوپر کہ ہم نے یہ کر دیا ہے اس لیے ہمیں vote دیں بچہ آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت کی جو پرفارمنس ہے چاہے وہ مرکز میں ہے کے پی کے میں ہے یا پنجاب میں ہے جس پر ہم سب ہی سوال اٹھاتے ہیں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس کا کوئی امپیکٹ یا اس کا کوئی اثر جو ہے وہ ہوتا ہے یا ہوگا گلگت بلتستان کے الیکشن ریزالٹ پر میں نے اس لیے اس کی پوسیبلیٹی کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے الیکشن کمپین میں اور کنٹینر پر کھڑے ہوکے جتنے بھی وعدے کیے تھے کہا ہو تو میں آپ کو ایک لمبی لسٹ ایک سو پانچ کے قریب تو وہ وعدے ہیں ان کے اوپر دو سو دس یوٹرنز ہیں یہ یہ کنسیڈرشن ہوتی ہے ایک عام آدمی گراس روٹ لیول پر یہ سوچتا ہے کہ میں کس آدمی پر اعتماد کرنے جا رہا ہوں یا کس آدمی کے بندوں کے وعدوں پر اعتبار کرنے جا رہا ہوں اس نے وہاں کیا کیا ہے یہ ایک بہت بڑی کنسیڈرشن ہے شاید یہ نظر نہیں آتی ہوگی لیکن یہ ضرور ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو دو ادوار رہے ہیں وہاں پیپلز پارٹی کے اور پیم لن کے ان کی اگر آپ ان ادوار میں پرفارمس چیک کریں تو کام ہوئے ہیں وہاں جس کا تذکرہ ہم نے جلسوں میں بھی سنا لیکن یہ فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی بہت کام کیا وہاں پر پیم لن نے بھی کیا اب چونکہ پاکستان طریقہ انصاف پچھلے الیکشن کا ٹریک ریکارڈ ہے صرف ایک سیٹ جیتنے کا وہاں پر مجورٹی سویپنگ مجورٹی ان کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے کہ اگر سیٹیں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھئے کہ پی ٹی اے پی ٹی آئی اور اس کی جو اتحادی جماعت ہے ان کی سیٹیں ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری تین بڑی پارٹی جس میں جائے بھی شامل ہے کہ اکیلی وہ جماعت وہاں پر حکومت بنا سکے یا پھر ان کو اتحادیوں کی الائنسز کی ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے سکردو جی بی ون سے رجب علی ہمارے کورسپونڈنٹ ذرا ان سے بھی بات کرتے ہیں رجب آپ وہاں کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی اچھی انداز میں ہم نے دیکھا کہ ووٹنگ وغیرہ کا سلسلہ تو چلتا رہا لیکن اگر آپ سے میں جان سکوں کہ گراؤنڈ ریالٹی کے وہاں کے لوگوں کو کن چیزوں سے فرق پڑتا ہے یعنی اگر کوئی جماعت یا سیاستدان جو بھی ہم نے الیکشن کیمپینگ کے دوران دعوے نعرے اور ایک دوسرے پر الزامات دیکھے وہ کون سے تین چار چیزیں ہیں جس کے بنیاد پر گلگت بلتستان کے لوگ آج کسی بھی جماعت کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہوں گے تینکیو سادیا جی بلکل سکردو میں آج جو ہے الیکشن ہوئے اور پورا منترکے سے تمام حلقوں میں جو ہے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے اگر ہم سکردو ہلکا ون کی بات کریں تو سکردو میں بھی بلکل جو ہے پورا منترکے سے جو ہے صبح آج سے جو ہے پانچ بجے تک لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے اس کے علاوہ خواتین کی بڑی تعداد جو ہے سخت خردی کے باوجود جو ہے وہ گروں سے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے امیدواروں کو جو ہے ووٹ کاسٹ کیا اس کے علاوہ دیگر ہلکوں کی بات کریں تو شیگر گاچے گھرمہ اور دیگر مضافتی علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں خواتین اور بزرگ شہریوں نے جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لئے وہ پولیس پیشن پر پہنچے اس وقت میں سکردو ہلکا نمبر ایک میں ہی موجود ہوں یہاں پر آپ سے کچھ دیر پہلے پاجستان تحریک انصاف اور پیپاس پاڈی کے کارکنہ درمیان تصادم ہوئی اگر ہم سکردو ون میں ریزلٹ کی بات کرے تو اس وقت تحریک انصاف کے راجہ ظلیہ وہ پہلے نمبر پر ہے جبکہ پیپاس اگر تابان تیسرے نمبر پر ہے کیونکہ غیر سرکاری نتیجہ ہے صحیح ہے یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک فیلحال آپ کو لیٹ کرتی دکھائے دے رہی اور دوسرے نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں کام یہی مویلکم بیک پرگرم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے آج پرگرم میں ہم بات کر رہے ہیں مظر سب جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات دیکھ لیں گلگت بلتستان کے دیکھ لیں حکومت کے مٹم میں جا کر یہ انتخابات ان جگہ پر ہو رہے ہوتے ہیں کیا ایسی کوئی پوسیبیلیٹی ہے یا آپ کی نظر میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو ملک بھر میں جو جنرل الیکشنز ہیں اس کے ساتھ ان کو جوڑ دیا جائے دیکھئے اب اگر فرض کریں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ گلگل بلتستان صوبہ کب بنتا اور اگر صوبہ بن گیا تو ظاہر ہے پھر جس طرح باقی باندہ پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں اسی طرح یہ ویسے ہی جڑ جائے گا لیکن کیونکہ اس سے پہلے یہ بادیں ضرور ہوتے رہے ہیں اب دیکھنا یہ کہ ان بادوں پر عمل کب ہوتا ہے تو ابھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنتے دھائی سال میں تو کوئی پیشرف نہیں ہوئی اب ان کو اس چیز سے مطمئن کیا جا رہا ہے کہ جی چونکہ وہاں سیکرٹیریٹ بنا دیا گیا ہے وہاں آپ کے کام ہیں لہٰذا نظر نہیں آتا کیونکہ جنوبی پنجاب صوبہ جسے ہم کہتے ہیں اس طرف ہمیں کوئی پیشرف نہیں نظر آ رہی اب گلگت بلتستان کا الیکشن دیکھئے دو ایشوز پہ بنیادی طور پہ لڑا گیا جو ان کے ایشوز ہیں بنیادی ایک یہ کہ انیمپلائیمنٹ یعنی ایک ایسی جگہ جہاں اندہائی باشاور بھی ہیں پڑے لکھے بھی ہیں وہاں تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں لیکن نوکریہ نہیں ہیں اب نوکریہ کس طرح زہر ہے ہندر پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہندر پرسنٹ لیٹریسی ریٹ آپ سوچیں وہ جو ہے وہاں اگر نوکریہ نہیں ملیں گی تو لوگ کی ڈگریہ وہ بیکار ہو جاتی ہیں دوسرا اسی لیے وہ صوبہ چاہتے ہیں اسی لیے وہ چاہتے ہیں تاکہ وہ جڑیں تاکہ وہ ان کو پاکستان بھر میں نوکریہ مل سکیں تاکہ ان کے صوبے میں نوکریوں کے ذرائع پیدا ہو سکیں وہاں بڑی رچ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں جس طرح ہم وہاں ٹیروریزم کا مسئلہ ایک دمانے میں رہا ہے لیکن اب وہاں کلائمیٹ اور اگر اس کا مرکز کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ ہوتا ہے پہلی چیز یہ کہ پی ٹی آئی کتنے مہینوں میں گلگل برستستان کو صوبہ بنائے گی یہ چیلنج ہوگا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے اگر انہوں نے اپنے ڈھائی سال اس نعرے میں ہی نکال دیئے تو پھر میرا خیال ہے یہ گلگل برستستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی لیکن اگر وہ صوبہ بنا دیتے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے چاہے گلگل برستستان میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہونا ہو بہت مشکل ہوگا پی ٹی آئی کو پھر وہاں سے ہرانا اس لیے کہ جو بھی گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ بنا دیتی ہوگی اس طریقے سے قومی الیکشن کے ساتھ کیونی ہوتے گلگل برستستان میں تو ہم تو یہ چاہتے ہیں اس چیز میں کچھ آزاد کشمیر وزیر آزم ہیں ان کی کچھ ریزرویشن ہیں لیکن گلگل برستستان بائی اور دیکھئے یہ سیلیکشن کی امپورٹنس اکراس بورڈر بھی ہے وہاں انڈین ہیل کشمیر میں جو صورت حال ہے اس کو سامنے رکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ کتنا کیمپین بھرپور ہوئی بلاول بھٹو پیپلز پارٹی جیتے بلاول بھٹو ایک بہت اچھے کیمپینر کے طور پر سامنے آئے مریض دواز صاحبہ نے بیویٹڈ کیمپین یا آپ کے پاس انتہائی کھوز شوائد ہو کہ گیئین ان حلق میں آلی ہوئی اس کا خانوم بھٹو یہ بڑا انفورشنیٹ ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی جماعت ہار رہی ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں مانتی اور دھاندی جو ہے وہ ایک راگ اس کا الہاپہ جاتا ہے لیکن جو بات ہو رہی تھی کہ یہ انتخابات بھی جنرل الیکشن کے ساتھ جوڑ دینے چاہیے کہ آگے کس طریقے سے پی ٹی آ یہاں پر جیتی ہے سلیم بخائی صاحب یہ جو ابوری صوبہ بنانے کا اعلان ہے لوگوں کے ذہن میں آج یہ ہوگا پی ٹی آ میم ہیں وہ سکیائن کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا جلدی ممکن ہو سکے گا پاکستان تحریک انصاف اگر یہاں سے جیت جاتی ہے انہوں نے ایک امید دلا رکھی ہے وہاں کے لوگوں کو بوری صوبہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے دیکھیں ہم پنجاب چاہیے انہیں اپنا چیف میسٹر چاہیے ان کو اپنی کیابنٹ چاہیے ان کو بقیدہ صوبے کا سٹیٹس چاہیے تو یہ جو لولی پاپ انہوں نے دیا اس کو کوئی مہا ماننے کیلئے تیار نہیں کسی نے مانا ہے اس کو یہی صورتحال جو ہے وہ گلگل ملتستان کی بھی ہے پچھلی حکومت نے بھی وعدہ کیا تھے پیپرز بارٹی نے بھی وعدہ کیا تھا بخاری صاحب ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ اگر بن بھی جاتا ہے فرض کریں مثال کمپیرزن نہیں بنتا جس طرح سے ہم پس فاتا کا تھا کہ ان کا انزمام آپ نے کرنا تھا صوبے میں کے پی کے ساتھ آپ نے وہ زم کر دیے لیکن جیسے مزر صرف انزمام کر کے یا صوبہ بنا کے کیسے فرق لاسکتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے اندر دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک تو آپ کی سیریسنس چاہیے اس کے لیے کہ صوبہ بن رہا ہے پھر صوبہ بننے کی لوازمات ہیں اگر آپ وہی پورے نہیں کرتے ہیں تو وہ تو پھر وہاں کے لوگوں کو بھی دھوکہ دینے کی بات ہے دیکھئے یہ جو گلگت بلکستان کا ایشو ہے یہ ایک اور ایشو سے جڑا ہوا ہے جس کا نام کشمیر ہے جو کشمیر کانفرٹ ہے چاہے اس میں ہمارا سٹانس ہے جو بھی ہے ایک اس کی سنسٹیوٹیز بھی ہیں تو صرف خالی نعرہ مار دینے سے صوبہ بننے نہیں جا رہا وہ سب پورے ہو گئے انہی حوالوں سے جو کیے گئے تھے یا نہیں دوسرا جو مظہر نے کہا بلکل ٹھیک ہے وہاں کی بیروزگاری کا ایشو ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ ان کے اگر آپ صرف دو ایشو دے لیں ایک تو یہ کہ آپ کے دیفنس میں وہاں کی پوری ڈیویجن کی حیثیت رکھتی ہے جس نے پورے آپ کا جو نوردن ایریا کا بورڈر ہے اس کو سکیور کیا وہاں کوئی دوسرے آدمی کے لیے جا کے وہاں سروائیو کرنا ہی مشکل ہوتا ہے صرف وہاں کے لوکل سردی کی اس شدت کو سہ سکتے ہیں اور دوسرا ٹوریزم ٹوریزم اتنا بڑا ان کا ارنر ہے ان ساری ویلیز کا آپ دیکھ لیجئے یہ اس لکھ ان کو کہا جاتا ہے یہ علاقے جنت ہے انٹرنیشنل ٹوریسٹ کی تو ان کی اپنی اکانومی بلٹ ہو سکتی ہے پروائیڈنڈ کے ہمارا یہاں پروائیڈ اس کا ایج حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پہ فروغ ہونا چاہیے سیاہت کو کوئی ایج ملے گا اس کا پی ٹی آئی کو یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ وہاں پر انفرسٹرکچر بنائی ہے جو آپ کو چاہیے ہے انٹرنیشنل ٹوریزم بھی بھی آئے گی جب آپ وہاں پاکستان ٹوریزم ڈیویلپنٹ کارپریشن فور ٹو یئرز ایس ڈیپٹی مینجن ڈیریکٹر مجھے اس کے ساری سینٹیویٹیز کا بھی پتہ ہے آپ یہ دیکھیں یونائٹی نیشن نے ٹوریزم کو انڈسٹری نمبر ون ایٹس اوور اینڈ آئیل انڈسٹری یہ اتنا بڑا اس کا لیول کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا اگر یہ صرف سلوگن ہے الیکشن دیت نے کہا سیریس نیس سیرئیس 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 احتشام الحق صاحب بھی ہمیں جوئنگ کر چکے ہیں احتشام الحق صاحب ریلی سوری بڑی دیر سے ٹرائے کر رہے تھے لیکن اب آپ سے رابطہ ہوا ہے کیونکہ اسلام باد میں آپ کو بھی پتا ہے موبائل سیرئیس بند ہے سو ہمیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہے احتشام صاحب آپ کے کامنٹ سے آغاز کرتے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے آپ بڑا کردار ادا کرے گی کسی بھی سیاسی جماعت کے جیتنے میں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے کیا چیز مختلف تھی تو جو سب سے مختلف چیز تھی وہ پریزیڈ ٹرم تھے جن کا اثر پاکستان میں بھی ہوا اور لگتا ہے کہ یہ جیفریسونین ڈیموکریسی کو ماننے والے لوگ ہیں ہمیں تو لگ رہا تھا ہماری سیاست کا اثر ہو گیا پریزیڈن ٹرم پہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا اثر ہم پہ ہوا تھوڑا سا اثر بورس جانسن برطانیہ کی اس کا بھی اثر 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 سوال یہ جب بھی الیکشن یہاں پہ دھانلی آپ دیکھ لیں یہ ستر کے بعد دس الیکشن ہوئے میں سارے قبر کی سب الیکشن میں دھانلی کی بات ہوئی کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں ایک آگیا ہو کہ دھانلی نہیں ہوئی یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں اور یہ تو سب کو پتا ہے جس کی سنٹر میں حکومت ہوتی ہے مہین پہ جا جی بی میں بھی اور ازاد کشم میں بھی ہوتی ابھی دیکھیں دوزار پتاہ کے الیکشن میں یہاں پہ نون دیتی تھی اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں دوزار نو میں پیپلز پارٹی اس سے پہلے آپ دیکھ لیں پیمیل کیو تھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آج کی جو مجھے ایک اچھی بات لگی ہوئے کہ جتنا پورمن طور پہ ہوا تھی ترناؤٹ یہاں پہ جی بی میں کم رہا ہے لیکن خواتین بھی بہت ستاد میں پہنچ پائیں باقی لوگ بھی پہنچ پائیں سردی کا ایلیمنٹ اب سوال اس وقت ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا دو بڑی پارٹی بڑی بھرپور کمپین کی گئی مریم صاحبہ بھی گئی بلاول بھٹو بھی بلاول بھٹو آپ دیکھ دو افتو سے مہین بیٹھ ہیں اس دفعہ اسلام آئے ہیں تو انہوں نے پوری کوشش کیا کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا پنجاب میں بہت نقصان ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں کسی دنکے سے کم ہو اور اس کی شروعات یہاں سے جی بی سے کو ہم لے کے آئیں تو یہ تو سادھی تو لگتے رہیں گے ابھی دو بیانات جس طرح سے انہوں نے دعویٰ کیا ہے جی بی کے چیف منسٹر انہوں نے کہا کہ کوئی بتا دے کہ کہ کوئی دانلی ہوئی ہے اس طرح سے کمیشن کمیشنر بھی بات کر رہے ہیں تو سوال اس پر یہ ہے کہ پہلی دفعہ جس طریقے سے پاکستان کا جس پارٹی کا ہے بلاول بٹو صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مریم صاحب وہ وہ وہاں پہ بھی گیا وہاں پہ بھی جا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ تیس کا ہوس ہے اس میں تیرہ کے قریب پی ٹی آئی جیت جائے گی چودہ اگر لے لے تو زیادہ کہتے ہیں میجوریٹس جائے گی تو کمفرٹیبلی رہ سکتی ہے تو میرے خیال ہے اچھی بات جو ہی ہے وہ یہ کہ الیکشن کو فوسز وہاں پہ بھی مکمل ہوگا اب یہ الہیدہ سے بات ہے کہ کوئی اس کو نہیں مانے گا وہ تو پہلے سے آپ نے دیکھ لے ٹی پور رگیں کی پہلے سے آوازیں آتی رہیں نہیں آنے گا وہ ہمیں نظر آ رہے وہ ہمیں الیکشن ہونے سے پہلے سے ہی دھانلی کے الزامات نظر آ گئے تھے آپ نے کہا کہ تیرہ چودہ سیٹے پی ٹی آئی جو ہے وہ لے جائے تو کامفٹیبلی سرکانی انتائج ہمارے سامنے آرہے ایک بریک لیتے ہیں بریک سے ساتھ میں بریک لے لوں تشام صاحب اچھے چلیں ون لائنر پلیس فرمائیے ون لائنر یہ ون لائنر جس طرح یہ ہے کہ جس طرح سے ضامات لگی ہیں اس کو اگر سارے دیکھنا شروع کریں کہ یہ پاکستان کے الیکشن پہ بھی بات آجائی اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کہ معاملہ کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن گا ہم یہی سے کانٹینیو رکھیں گے stay tuned ویلکم بیک پھر سے خوش آمدید گلگت بلتستان بہت تھی امپورٹنٹ علاقہ ہر لحاظ سے جس کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ابوری صوبہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے سی پیک بھی چائنہ سے اگر کنیکٹ ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے راستے سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے ٹورزم کی بخاری صاحب بات کر رہے تھے کہ اس حوالے سے بہت بڑا ایک پوٹینشل ہے اور وزیراعظم اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کرنا چاہیے مظہر صاحب نے کہا جو ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو پروائیٹ کرنا ہنڈر پرسنٹ لیٹریسی ریٹ جس علاقے کا ہے وہ بڑا جو بھی وہاں پر حکومت بنتی ہے اس کی بڑی اہم ذمہداری یہ اُبھر کر سامنے آتی ہے ایک چیز مظہر صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کیا اس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے انٹرٹین کیا گیا ہوگا دیکھئے سنا تو ضرور گیا ہوگا اور اگر گلگت بلتستان جس طرح کے وعدے کیے گئے ہیں جو بھی جماعت وہاں برسر اختیار آئے گی ان وعدوں کو اگر پورا نہیں کیا جائے گا اور ایک مرتبہ پھر ہم آئندہ الیکشن میں پھر ایک گلگت بلتستان کو صوبے کا نعرہ ہی رہے گا تو پھر لوگ اور زیادہ غور کریں گے دیکھئے جب آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے جب آپ لوگوں کو نوکریا نہیں دیتے جب آپ لوگوں کی جو اپ لفٹنگ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی جب لوگوں کے روزگار انہیں نہیں ملے گا کاروبار میں ان کے وسط نہیں ہوگی تو پھر ایکسٹریمزم جو ہے اس کے لیے یہ گراؤنڈ ہوتا ہے جب آپ لوگ نوجوان خاص طور پہ جب بلکل ادھر ادھر بھٹیں گے مہنگائی ہوگی پیسفل کیوں ہیں یہ لوگ پیسفل اس لیے اب تک نظر آتے ہیں کہ ایک تو پڑے لکھے لوگ ہیں ہنڈر پرسنٹ لیٹریسی ریٹ ہے وہ اب بھی کوشہ ہیں اس چیز کے لیے اور کوشش یں کر رہے ہیں کہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہوں توریزم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوریزم کے کچھ انگریڈینس ہوتے ہیں ہماری بدقسمتی سے بڑی رچ ایری اور عمران خان کیونکہ بہت زیادہ ٹریبل کرتے رہے ہیں انہیں یہ پتا ہے لیکن جو کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں ٹوریزم کی ہماری ہماری اوپلٹ اس طریقے سے ڈیویلپ نہیں ہوئے ہماریاں وہ جگہیں ڈیویلپ نہیں ہوئیں ورنہ تو یہ دنیا کی ہوتی ٹوریزم کے حوالے سے جہاں اتنی سائٹس نہیں ہیں دوسرے ممالک میں وہاں دیکھیں ٹوریزم کیسا پھیل گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ جب اس وقت وہ جو پی ایم ایل این ہو یا پی برکستان میں کچھ کام بھی کیا تھا لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ان نوجوانوں کو ایکسٹریمیس سٹھوٹ سے بچانا ہے ایکسٹریمیس گروپ سے بچانا ہے تو خدا کے لیے ان کو نوکریہ دیں پاکستان میں بھی یہ ہے جو لوگ ڈیریکشن گروپ کے لیے ویلدرابل ہو جاتے ہیں بلکل صحیح کہ اگر آپ نے وہاں کے جوانوں کو بچانا ہے ایکسٹریمیزم سے تو آپ کو مواقع فراہم کرنے پڑیں گے اور کوئی بھی جماعت وہاں پر الیکشن کیمپین کرتی ہے یا جیت جاتی ہے سو وہ صرف دعوے اور نارے صرف ان جلسوں کی حد تک نہیں ہونے چاہی ہیں حکومت بنا کر آپ کو دیلیور بھی کرنا ہے بخاری صاحب یہ جو بار بار دھانلی کی بات ہو رہی ہے گلکت بلتستان سے اگر آپ باہر نکل کر بھی دیکھیں کہ اوورال جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاست چل رہی ہے جو پی ڈی ایم کی اس وقت اپوزیشن کی ایک موومنٹ ہے اس میں بھی میں مولانا فضل رحمان کا دیکھ رہی تھی کلیپ پونو نے کہا کہ عمران خان کو گھر بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فوری الیکشن جو ہیں وہ کرو لینے چاہیے یہاں پر یہ الیکشن کب ایسے ہو پائیں گے کہ ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر سکے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ الیکشن کرا دیں بھئی بیس پچیس ہرب روپے آپ لگا دیں اس ملک کے اور دوبارہ سے آپ الیکشن کروا دیں اور اس کے بعد پھر ہارنے والی جماعتیں جو ہیں وہ کہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے یہاں پر ٹرانسپیرنٹ اور صاف شفاف انتخابات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن ریفارمز کی بات پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے بھی بہت حکومتوں نے بھی اور اپوزیشن نے بھی بات کی اس کے اوپر لیکن کوئی اس کے اوپر کوئی آگے یہ بات بڑھ کے نیدی یہ بیل مڈے چڑی نہیں ہے لیکن دو بات نے درہ گوھر سے سننے کی ایک تو یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کا الیکشن تھا تو اس کو اس کے اوپر دھاندلی کا شور جب پی ٹی آئی نے مچایا تھا تو وہ بلکل ٹھیک تھا دوہزار تیرہ کے الیکشن کے اوپر کوئی دھاندلی کی بات کرے تو یہ بہت غلط ہے میری تو یہی سمجھ میں لوجک نہیں آتی ہے اس لیے کہ جن چار حلقوں کا تذکرہ محصوف نے فرمایا تھا جناب پرائیم مسٹر صاحب نے ان چاروں کے اوپر پھر انتخاب دوبارہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا تو کیا نتیجہ نکلا اس کا تو ایک بات تو یہ ہے کہ خود جتنا مرضی شور میں چاہے اگر کوئی کہے تو اس کو بھی اتنی ہی کریڈیبلیٹی دینی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ اس الیکشن میں جو انٹرنیشن اوبزرورز آئے ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اور جو کمیشن بنا تھا سپریم کورٹ کا اس میں کسی بھی میجر الیکٹرل رگنگ کی پوسیبلیٹی کو رول آؤٹ کیا تھا انہوں نے اگر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرا حافظہ اگر مجھے سرب کرتا ٹھیک سے ریگولارٹیز کی بات انہوں نے کی تھی لیکن جو پچھلا الیکشن تھا اس کے اوپر ہم بھول جاتے ہیں کہ پی ٹی آئی شامل تھے ان لوگوں میں جنہوں نے کہا تھا کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اس لیے کہ پنجاب میں دے لوسٹ سو یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے جو انہوں نے خود نہیں کی ہوئی ہے ایک بات تو یہ یاد رکھیں تو یہ جو الیکشن ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن جو گراؤنڈ ٹھیک ہے وہ صرف ٹاک ہے نوبڈی اس وارکنگ ٹاک میں احتشام الحق ساب لاسٹ کومنٹ سار اسی پہ کونکلوڈنگ ریمارک دے دیں آج گلگت بلتستان کے لیکشن پھوڑا پاکستان کی مفادی صاحب نے بات کی دیکھ ہمیشہ یہ ہوا ہے جس طریقے سے حکومت کو گلگت بلتستان کا لیکشن یہاں تو فوج نہیں آئی پولیس اور باقی جنس انہوں نے سارا یہاں پہ کام کی ہے پی ٹی آئی کا گورنمنٹ ساتھی یہ ہوا کہ فاج پاکستان اس دور میں زود سے زیادہ اس کو ایکس پوئیر ہوا ہر دور میں آپ دیکھ لیں زلدلیں ہوم کوئی کتسروفی ہو ایمان آپ کراچی میں جا کے نالے بھی انہیں ساب کر دی اب دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ خیلر ہو گیا اب یہ کراچی کا بلاؤ بھٹا والا اور اپنا واقعہ نہ ہوتا کیپٹن سبدر کبھی ہے پولیس کا رول ہوتا ہر لحاظ سے جس طریقے سے ہماری پولیٹیکل ایلیڈ نے پولیس اور باقی اداروں کو اس کے بعد ایک ہی ادارہ رہے گئے جس کی طرح پلت کے دیکھے تو وہی نظر آ رہا ہوتا ہے تو میرے خلق یہ تشام حق صاحب تائم بلکل ختم ہو گیا آپ کا مظہرباد صاحب کا سلیم بخاری صاحب کا بہت شکریہ پروگیم میں join کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ